اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عبدالقدیر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے آن اسلام آباد میں وفاقی کابینا کے اجراس کی صدارت کرتے ہوئے تمام وزارتوں کو آئندہ تین ماہ میں سرکار شعبے کے تمام ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے پاکستان اور چین نے اسلام آباد میں مشترکہ تعاون کمیٹی کے اجراس میں پاک چین اقتصادی رہداری کی تحت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ نے کہا ہے کہ حکومت اور حزب اختلاف کی کمیٹیاں جمعیت علماء اسلام فے کے دھرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے موجودہ بہران کے حل کے لیے کام کر رہی ہیں اور اس سلسلے میں ان کا آج اسلام آباد میں ایک اجلاس ہوا پاکستان نے اسلام آباد میں افغان سفیر کے ساتھ نارواز سلوک کے بارے میں افغان حکومت کے بیان کو مصرد کر دیا ہے اور آج کامرہ میں تین میچز کی سیریز کے دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں آسٹیریہ نے پاکستان کو سات وکٹوں سے ہرا دیا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وفاقی کابینہ نے ملک کی مصبت اقتصادی پیش رفت پر اتمران کا اظہار کیا ہے آج سے پہر اسلام آباد میں صافیوں کو کابینہ اجلاس کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے اطلاعات و نشرات کے بارے میں وزیراعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس آشک آبان نے کہا کہ وزیراعظم نے مختلف محکموں اور وزارتوں کو ان کے اہداف کے لیے آئندہ تین ماہ کا لاحی عمل دیا ہے انہوں نے تمام وزارتوں کو آئندہ تین ماہ میں اپنی وزارت کے سرکار شعبے کے ترکیاتی پروگرامز کو مکمل کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی چین کے قومی ترقی اور اصلاحات کمیشن کے نائف چیرمین سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری پاکستان کی اولین ترجی ہے وزیراعظم نے کہا کہ سی پیک پاکستان کی معاشی تبدیلی اور پاکستان اور چین کے درمیان سدہ بہار تذویراتی تعاون پر مبنی شراکتداری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اہمیت کا حامل ہے انڈی آرسی کے نائف چیرمین نے گرم جوشی کے ساتھ استقبال پر شکریہ ادا کیا اور صدر شیجنگ پنگ اور وزیراعظم لیکی کیانگ کی طرف سے وزیراعظم عمران خان کے لیے مبارک بات کے پیغامات پہنچائے انہوں نے تمام شعبوں میں پاک چین شراکتداری کو وسط دینے کے لیے چین کے عظم کا ایادہ کیا پاکستان اور چین نے پاک چین اقتصادی رہداری کے تحت مختلف شعبوں میں تعاون برہانے پر اتفاق کیا ہے منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر مخدوم خسرو مختیار نے آج رات اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشترکہ تعاون کمیٹی کا آج کا اجلاس انتہائی مفید رہا اور دونوں مالک کے درمیان سنتی تعاون کو بڑھانے کے لیے بہت سے فیصلے کیا گئے ہیں انہوں نے کہا کہ آئندہ دو سے تین سال کے دوران تیل اور گیس کے شعبے میں آٹھ سے دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے اور اس حدف کو حاصل کرنے کے لیے کام میں تیزی لائے جائے گی حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ اور وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا ہے کہ موجودہ تعطل کا حل نکالنے کے لیے مذاکرات کا عمل جاری ہے حضب اختلاف کی رہبر کمیٹی کے سربراہ اکرم دورانی کے ہمراہ اسلام آباد میں آج سپہر ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مذاکرات خوشکبار اور دوستانہ ماحول میں ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کا اپنا اپنا موقف ہے اور وہ مشترکہ راستہ تلاش کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں پاکستان نے افغان وزارت خارجہ کی جانب سے افغان شریف سے ناروہ سلوک کا بیان مسترد کر دیا ہے ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ حکومت پاکستان ان کا احترام کرتی ہے اور توقع کرتی ہے کہ غیر ملکی سفیر قائم شدہ سفارتی اقدار اور اصولوں کی پاس ساری کریں ترجمان نے کہا کہ افغانستان میں پاکستان کے سفارتی مشینوں کے اہلکاروں کے حوالے سے جنہیں گزشتہ چند دنوں سے مرزم طور پر حیراسنگ کیا جا رہا تھا کشمیر کمیٹی کے چیرمن سید فخر امام نے کہا ہے کہ پاکستانی حکومت اور عوام کشمیریوں کے شانہ بشانہ ہیں کنٹرول لائن کے دونوں جانے اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کال یوم شہدہ جمعو کشمیری شہدہ کے اس عظم کی تجدید کے ساتھ منائیں گے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے کشمیریوں کے تسلیم شدہ حق کے خود ارادیت کے حصول کے مشن کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھا جائے گا گرطارپور رہداری کے بارے میں عام محبت اور مذہبی ہم آنگی کے بیغام کے ساتھ ایک خصوصی نگمہ جاری کیا گیا ہے نگمہ وزارتی طلعت و نشرا سے منصر اکمہ میں الیکٹرونک میڈیا ان پابلیکیشنز کے ڈائریکٹر ریٹ میں جاری کیا ہے اور آج کے عمرہ میں آسیریہ نے تین ٹی ٹورٹی میٹس کی سیریز کے دوسرے میٹس میں پاکستان کو ساتھ وکٹوں سے ہرا دیا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو.جیو وی.پک اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے